دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کی ایٹمی جنگ ہوئی تو یہ فیصلہ کن نہیں بلکہ تباہ کن ہوگی دونوں ممالک کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر خاموش ہو جائے گا زندہ بچ جانے والی لوگ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے زمین صدیوں کے لیے خاموش اور بنجر ہو جائے گی یہی بات سوچ کر پاکستان محفاہمت اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات تیہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا آیا ہے لیکن بھارت اور ان کا میڈیا حقائق سے نظریں چرائے اپنے ڈیڑھ عرب عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے دوستو ایک ایٹم بم تقریباً 600 کلومیٹر رگبے کو اپنی تباہی کی لپیٹ میں لے سکتا ہے فرض کریں کہ اگر بھارت لاہور پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو لاہور سے صرف 20 کلومیٹر دور بھارت کا اہم شہر امرتصر واقع ہے اور 100 کلومیٹر دور دہلی واقع ہے یعنی بھارت کا لاہور پر گرائیا ہوا ایٹم بم خود ان کے اپنے 300 کلومیٹر کے علاقے کو تباہ کر دے گا اگر اسی طرح حملہ راول پنڈی، سیالکوٹ یا دیگر شہروں پر ہوتا ہے تو اس حملے سے خود انڈیا کے اپنے کئی شہر تباہ ہو جائیں گے جبکہ پاکستان جہاں بھی ایٹم بم گرائے گا اس کے ایڈ گیڈ صرف بھارت ہی بھارت ہوگا یعنی پاکستان کے حملے میں بھارت کی تباہی پوری طرح واضح ہے لیکن بھارت کا میڈیا اور سیاستدان اپنی عوام کو جنگ پر اکسانے سے باز نہیں آتے پاکستان کا ایٹم بم خالص یورینیم کا بنا ہوا ہے اور اس کا درجہ حرارت پچھتر ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو کہ ایک بہت خطرناک حید ہے اس کے مقابلے میں انڈیا کا ایٹم بم پلوٹونیوم کا بنا ہوا ہے اور اس کا درجہ حرارت پینتیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دور دور تک کچھ امارات کے ڈھانچے نظر آ جائیں لیکن اگر پاکستان نے بھارت پر ایٹم بم چھوڑ دیا تو بھارت میں ہر طرف کوئلہ ہی کوئلہ نظر آئے گا لہٰذا دونوں اطراف کی عوام کو چاہیے کہ اس میڈیا اور سیاستدانوں کی باتوں میں آئے بغیر پیار اور محبت سے مل جل کر رہنا سیکھیں اور ہماری یہ زمین جو کہ بہت سر سبز اور شاداب ہے اسے بھی سکون سے جینے دیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کی ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ